دوستو آج کا ویڈیو بہت جلدہ خاص ہے اور اچھا لگتا ہے تو شیئر جرور کریں ہم ٹھیک ہے لائک کرو یا نہ کرو سبسکرائب کرو یا نہ کرو لیکن شیئر کریں ٹھیک ہے کیونکہ آج اسی بات بتانے والا ہوں دوستو کئی ڈاکٹرز کو برا لگ سکتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ بات بتانا بہت جروری ہے اور سمجھنا بہت جروری ہے چاہے وہ کوئی ایم آر ہو چاہے وہ کوئی فارماسیسٹ ہو چاہے وہ کوئی عام آدمی ہو ہر ویکتی کو اس چیر کو سمجھنا بہت جروری ہے کی انٹی ویکٹریل دوائیوں کا گلت طریقے سے اپیوگ یا انہ دھند اپیوگ کتنا زیادہ رسکی ہوتا ہے تو وہ تو ہوتا ہی ہے جس بیماری میں ریکومنڈیشن نہیں ہے وہاں پر آپ انٹی ویکٹریل دوائیاں دیں گے تو ویکتی کے شریر میں ریجسٹنس بن جاتی ہے اور ریجسٹنس جب بنتی ہے تو کوئی بھی دوائی کام نہیں کرتی شریر پر ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے دوستو کہ آپ کو میں بتاؤں گا کچھ ایسی بیماریاں جن میں آپ کو انٹی ویکٹریل دوائیاں بلکل نہیں چلا چاہے آپ آپ ڈاکٹر ہو چاہے آپ ڈاکٹر ہو آپ سمجھ لے چیز کو ٹھیک ہے میں نہیں ہوں ڈاکٹر لیکن پھر بھی میرا فرض ہے بتا سکھوں کہ یہ بیماریاں ایسی ہیں جن میں آپ کو انٹی ویکٹریل یا انٹی وائیوٹکس دینے کی ضرورت نہیں ہے اور 99% لوگ یہی گلتی کر رہے ہیں بڑے سوڑے ڈاکٹر بھی ان بیماریوں میں انٹی ویکٹریل دوائیاں لکھ دیتے ہیں یہ میں نے دیکھا ہے اور آپ اس چیز سے ریلیٹ کر پا رہے ہو تو لائک کرو پہلے بیماریاں دوستو یہاں پہ کف اینڈ کول کوئی ویکتی پہنچتا ہے ڈاکٹر کے پاس بھائی مجھے سردی جو کام ہو رہا ہے اور ہاتھ پہ روم درد ہو رہا ہے تو کیا بھائی وہاں پہ بائیرل انفیکشن ہے جو کہ تین سے چار دن میں اپنے آپ ٹھیک ہوگا تو اس میں آپ کو سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ دینا ہے انٹی دے سکتے ہیں انٹی پائرٹک دے سکتے ہیں انسٹ دے سکتے ہیں لیکن یہاں پہ انٹی ویکٹریل دوائیاں دینے کا کوئی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی دیتے ہیں آپ نے دیکھئے کسی ویکٹی کو آپ سردی جو کام دکھانے لے جاؤو ایک انٹی ویکٹریل صرف دوائی ضرور پکڑاتے ہیں اور اتنا انٹی ویکٹریل دوائی جب اس شریر میں جاتی ہے تو شریر میں بنتا ہے کیا کئی کئی پیشنٹ کا جب بلٹ کلچر کیا گیا تو ایسی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملی ہے کی پوری کی پوری جو جہاں سے بات ہے بلٹ کلچر کا مطلب یہ ہوتا ہے کی چیک کیاتا ہے اس پیشنٹ کو کونسا انٹی وائٹک سوٹ کرے گا تو نائنٹی نائن پرسنٹ انٹی وائٹک میں جو ہے رجسٹنس ہو کیا ہے ایسے ایسے مریج بھی ہیں تو کہاں سے لاؤ گئے نیا انٹی وائٹک جب آپ اتنی زیادہ ماترہ میں پیشنٹ کے شریر میں انٹی وائٹک ڈال دیں گے یہ سوچ کے کہیں تھوڑا سا اگر اینٹ بیکٹریل انفیکشن بھی ہوگا تو اس کو ہم کور کر لیں گے تو سرد جو کام میں تو بیکٹریل انٹی ویکٹریل دوائیوں کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن لکھتے ہیں لوگ لکھتے ہیں نائنٹی نائن پرسنٹ لکھتے ہیں دوسری بیماری دوست کو یہاں پہ ڈائریا اور بومیٹنگ او کوئی بیکٹی بولتا بھائی مجھ دست لگا ہو رہا ہے تو یہاں پہ کئی لوگ گلتی کرتے ہیں کہ انٹی ویکٹریل دوائیاں لکھ دیتے ہیں یہاں پہ نہیں چلنا ہے بلکل نہیں دیا جانا ہے میٹرونی ڈازول چلتا ہے لیکن پھر بھی کئی طرح طرح کی انٹی ویکٹریل دوائیاں لکھتے ہیں ڈاکٹرز یہ جو انفیکشن ہوتے ہیں دوستوں یہ اپنے آپ کچھ گھرے لوگ نسکوں سے ٹھیک ہو جاتے ہیں جب کسی بیکٹی کو کرونک ڈائریہ ہوتا ہے تو وہاں پر بھی کئی طرح طرح کے نور فلوکس وغیرہ یہ سب چلتے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے اور کئی ایسے کیسے سامنے آ رہے ہیں کہ جس ویکٹی نے ڈائریہ کے سامنے دست کے سلام پہ کسی نے نور فلوکس لے لیا تو اس کا دست اور زیادہ بگڑ جاتا ہے اور زیادہ سمسیاں بڑھ جاتی ہیں تو پہلے چلتا تھا نور پلوکس ٹی جیڈ اب بلکل نہیں دیا تھا کیونکہ ریزیسٹنس ہو چکے ٹھیک نا آج کل پبلک میں ریزیسٹنس اتنا زیادہ ڈیبلپ ہو چکا ہے تیسری سمجھ سے ایسے دوستوں جس میں بھی کئی بار دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کو انٹی بیکٹریل دوائیاں دی جاتی ہیں وہ بھی دوستوں کی بیکٹی کو بکھارا گیا اور جوائنٹ پین ہو رہا ہے جوائنٹ پین میں آپ اسٹیرویٹ دے سکتے ہو ان سے دوائیاں دے سکتے ہیں کچھ آئی پی فلوٹس کو لگا سکتے ہو اور ڈیپینڈ کرتا ہے جوائنٹ پین آپ کو ہو سکتا ہے کہ ملیریا کے بجانے سے بھوڑا ہو یا ملیریا کئی لوگ جب بیکٹی کو چوتھی بیماری کر سکتے ہیں اس کم کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو ٹھنڈ لگتی ہے وہ کھا رہا تھا تو سمجھتے نہیں کہ یہ ملیریا نہیں ہے تو اس کو پھر بھی انٹی ویکٹریل دوائیں دے دیتے ہیں تو پہلی فرصت میں لگا دیتے ہیں لگا دیتے ہیں پینسلین دے دیتے ہیں یہ گلتی ہے سب سے بڑی آپ کو ملیریا کی جانچ کرانا چاہیے کئی بار ایسا ہوتا ٹائی فوئیڈ والا پیشنٹ آ جاتا ہے اب ٹائی فوئیڈ کا آپ نے بیڈال کر آیا نہیں اس سے پہلے یا آپ نے اس کو انٹی ویکٹریل دوائیاں دے دیا سپیکزن دے دیا سپرو فلوکسزن دے دیا کئی ڈاکٹرز کرتے ہیں جو چھوٹے موٹے ڈاکٹرز ہوتے ہیں گاؤں ویٹھ رہتے ہیں ان کے پاس ہی کام ہے برا ماننے کی بات نہیں لیکن یہ گلتیاں ہوتی ہیں پیشنٹ کو پتہ نہیں کیا ملکی ڈوز بنا کے دینا ہے آپ کو تو میں اپنا ہی باتا ہوں ایک ایکسپیرینس کے بہتے ہو جب میں اندور میں تھا جب میں آم کھولیس ٹائم میں تھا تو میں کیا میڈیکل سٹور پر کام کرتا تھا سو روپے ملتے تھے میرے کو ڈیلی کا تو میں اس دکان کا نام نہیں ہونے بولوں گا اس وقت کا نام نہیں گلوں گا وہ اچھا انسان تھا ان کی کوئی غلطی نہیں ہے انہوں نے کیا بنایا تھا کی ہم پولیا بناتے تھے اس میں ایک سٹریجن ٹیبلیٹ ایک کومی فلم ٹیبلیٹ اور ایک آل موکس ٹو فیپٹی ایم جی کا ٹیبلیٹ کے نور کیاپسول دو کیاپسول بھرتے دیتے تھے سٹریجن کومی فلم اور آل موکس آل موکس بنا بنا کرتے تھے کئی لوگ رات دن لوگ لینے آتے تھے سردہ ہو رہا ہے کچھ بھی ہو رہا ہے یہ لے جاؤ دیتے تھے ہم میں دیتا تھا کیونکہ وہ بنا کر رکھ دیتے تھا میرا کام تھا ان کو دینا لوگ اچھے ہوتے تھے سیریسلی اچھے ہوتے تھے لیکن سردی جو کام ہو رہا وہاں پر اموکسوچلین جورج سی چلایا جاتا تھا اور یہ ایک سیپ ٹیبل تھا ٹھیک کیونکہ کسی کو کوئی پروڑم نہیں تھی لیکن آج اتنا ہو گیا یہ چیز کہ لوگوں کے اندر سجسٹنس ڈیبلپ ہو چکا ہے یہ میں نے خود میں کی یہ غلطی سردی جو کام جوائنٹ پین ان سب میں آپ کو انٹری ویکٹریل دوائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نیمونیاں ہو جاتا ہے اسی پیشنٹ کو ٹھیک ہے آپ کو پتا ہی نہیں نیمونیاں ہے نہیں پھر بھی آپ اس دے سکتے ہیں آپ کو جانچ کرانا پڑے گی اس پوٹم کا ٹیسٹ کرنا پڑے گا آپ کو x-ray کرنا پڑے گا تب جا کے آپ کو پتا چلے گا کہ نیمونیاں ہے نیمونیاں میں ضرور ہے کہ آپ کو انٹی ویکٹریل دوائیاں دینا پڑے گی لیکن اگر کوئی بچہ کوئی بوجھر سردی جو کام لے کے آگے تو آپ کو پتا ہے کیا اس کو نیمونیاں ہے اگر جب ڈائیگنوز ہو جائے 99% کیلئر ہو جائے تب ہی انٹی ویکٹریل دوائیاں دینا چاہیے سو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کیا تھا دوستوں کہ سماج میں ہو رہے انٹی ویکٹریل دوائیوں کے اندھا دھن اپیوں کو کچھ حد تک کم کیا جائے تو اچھا ہے ادروایز ایک سمیں ایسا آئے گا دوستوں کی کسی بھی ویکٹری کے شریر پر کوئی بھی انٹی ویکٹریل دوائی کام نہیں کرے گی اگر آپ انیسیسری انٹی ویکٹریل دوائیاں دیں گے تو شریر میں ریجسٹینس بنے گی اور پھر آپ کہاں سے لائیں گے تیسرا چوتھا پندروہ انٹی وائٹک تاکہ آدمی کی بیماری ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہے تو آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریں چینل پناہ چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں آپ سے ایک لئے ویڈیو دوستوں جائے ہند بندی ماترم خوش رہو سوست رہو